میں سات سال یا آٹھ سال کی عمر کا ہوں گا اور میرے دانت میں درد تھا اوہ یہ آنکھ بنتی کان بھی سنو گئے تھے وہاں ایک بزرگ تھے وہاب الدین بابا میری والدہ صاحبہ مجھے لے گئی اور دور سے ان کو کہا بابا جی اس بچے کے دانت میں بہت درد ہے وہ ایک ویران سا گر تھا اس میں اکیلے ٹھیرے ہوئے تھے پلن بچھا ہوا تھا سفید چادر ڈلی تھی سفید کپڑے سفید ٹوپی سر پہ آہستہ سے ڈھیلے پر تیمم کیا اور پھر سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھتے رہے درود شریف درود ابراہیمی اور دم کھڑتے رہے ہیں جب انہوں نے پہلی مرتبہ دم چوس کیا نا قرآن شریف سامنے مسجد میں بیٹھے ہوئے تو میری آنکھ کھل گئی اور کان جو سن ہو گیا تھا کئی دنوں سے وہ بھی کھل گیا ہے اور دو تین دفعہ اور اس نے دم کیا وہ دن ہوا آج کا دن ہوا میں نے دانت کا درد نہیں دیکھا کیا مبارک موت ہے گفتائی او گفتائی اللہ بود او گرچ ازل کو میں عبداللہ بود ایسے پاک لوگ بھی دم کرتے ہیں تو دنیا خالی نہیں ہے باکمال لوگ اپنی جگہ موجود ہیں جن کی قسمت ہوتی ہے ان کو نصیب ہو جاتے ہیں اللہ اپنے دربار سے ہمیں شفاہ صحت توانائی حفاظت امن و امان نصیب فرمائے تو دم کیا کرے اور کچھ نہیں سور فاتحہ پڑھ لے سورت اخلاص پڑھ لے دروش شریف پڑھ لے ویسے مناسبتیں بھی ہوتی ہیں میں خربوزے کاٹ رہا تھا وہ پی کے نکل رہے تھے ایک آدمی ایسے ہی عوام بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا وہ موانا شرف علی نے جو خربوزے کاٹنے کا بسم اللہ لکھا ہے وہ پڑھو نہ فَزَبَهُوْهَا وَمَا قَادُوا يَفَالُونَ وہ میں نے پڑھا آپ جو کاٹا شیرین نکلا میں نے کہا یا اللہ معاف فرماؤ موانا شرف علی نے لکھا ہے کہ خربوزے کاٹتے ہوئے پڑھنا چاہیے فَزَبَهُوْهَا وَمَا قَادُوا يَفَالُونَ اللہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَوَسْمِيُّهُ الْعَلِيمِ بلٹ پریشر اور شگر کی تیزی کم کرنے کے لئے اور کتنی آیات ہے ہر آیت میں شفاء ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاعُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُمِنِينَ نظر اتارنے کے لئے مختلف تقاضے اور تکالیف ختم کرنے کے لئے دشمن اور ظالم کے دشمنی اور ظلم سے بچنے کے لئے ایک اسلحہ اور ایک اتیار ایک میزائل کا عجیب کائنات اللہ نے نازل فرمایا کاش کہ ہم میں قدر آجائے توجہ آجائے استشفاء بالآیات مستقل عنوان ہے علم الحدیث تفسیر میں